اسلام علیکم یوٹیوب کے تمام دوستوں کو زلفکار علی ببر کی جانب سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے آج میں فیصل وڈا کی بات کر رہا ہوں کہ موبائنہ طور پر باتیں آ رہی ہیں کہ پچاس کروڑ روپے دیئے تھے انہوں نے سینیٹ کا ٹکٹ لینے کے لیے اور یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ انہوں نے پچاس کروڑ ایمکیوم پاکستان کو دیا اور سینیٹ کا ٹکٹ لیا یہ ابھی تک کسی کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر وجہ کیا تھی اور کسی ایمکیوم کے ورکر کو کسی لیڈر کو کسی رہنما کو کسی گریب کو کسی شہید کی فیملی میں سے کسی اسیر کو کیوں نہیں یہ ٹکٹ دیا گیا تو اب یہ باتیں لیک ہونا شروع ہو رہی ہیں اور اسی اطلاعات آ رہی ہیں اس کی تفصیلات کیا ہیں یہی بات کریں گے آپ سے گزارشے کے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں کمنٹ بوکس میں رائے اپنی ضرور دیجئے گا کہ آپ کی جو بھی ہو اس حوالے سے نیچے ڈسکرپشن میں جو لنک آتے ہیں نظر ان کو کائنڈلی فالو کر لیا کریں تاکہ آپ تک بروہ خبریں پہنچتی رہیں مختلف ذرائع سے بہت شکریہ دیکھیں ایمکیوم پاکستان پر مختلف الزامات لگتے رہے بلکہ یوں کہیں کہ ایمکیوم پر الزامات لگتے رہے جب الطاف حسین صاحب کی تی ایمکیوم تو اس پر بھتا خوری کے دیشت کردی کے فورنگ فنڈنگ کے بہت سارے جناپور کے الزامات لگتے رہتے تھے وہ ابھی تک اس میں سے کوئی ثابت نہیں ہوئے بہت سارے رینماؤں کو پکڑا گیا گرفتار کیا قتل کیا وہ والے تو ثابت نہیں ہوئے لیکن اب جو الزامات لگ رہے ہیں اس پہ کبھی کرپشن کا الزام نہیں لگا تھا ساری سیچویشن پر نہ اگر آپ دیکھیں نائنٹیز تک یا تو کبھی کرپشن کا الزام نہیں لگایا تھا کہ اس ٹھیکے پر اس گبن ہوا یا یہ اس بندے کا ٹرانسفر تھا پوسٹنگ تھی یہ تھی وہ تھی یہ والی چیزیں کبھی کرپشن کے الزامات ایمکیوم پر نہیں لگتے لیکن اب جو کچھ عرصے پہلے جو ابھی الیکشن میں بات ایمکیوم لندن کی طرف سے بھی آؤٹ کی گئی تھی کہ جو اقلیہ تھی ایم اینے تھے ان کی بھی پانچ کروڑ کی ڈیل تھی پھر ان سے واپس لے لیا گیا پھر دس کروڑ کی ڈیل ہوئی ان کو دے دیا گیا ٹکیٹ اور پھر انہوں نے اوٹ لیا پھر ریزائن ہوا وہ والی آپ کو ساری کہانی پتا ہوگی آپ کی نظر سے گزری ہوگی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے گا میں دوبارہ ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کر لوں گا وہ کیا ہسٹری تھی اور اب وہ ناکلیہ تھی رکن کا کیا سٹیٹس ہے خیر وہ بات تو ماضی ہے کچھ مائنے کی لیکن اس وقت فیصل وارڈا کے حوالے سے سب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ فیصل وارڈا کو کیوں سینیٹ کے سیڈ دی گئی ہے اور کس طرح دی گئی ہے اس فیصل وارڈا کو ہی کیوں دی گئی ہے آخر کار کیا کوئی پوری ایمکی ایم میں اتنی بڑی مہجر کمیونیٹی میں جو کرونوں کی تعداد میں لوگ رہتے ہیں جو سارے کے سارے پڑے لکھے ہیں جو نفیز لوگ ہیں جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں کیا ان میں صافت طرح لوگ ہیں ان میں اکثیر یہ تھے کہ ان میں کوئی ایسا قابل نہیں تھا کہ جس کو آپ سینیٹر بنا کر بھیج سکے ایوان بالا میں پاکستان کا جو سب سے معتبر ادارہ ہے ایوان بالا وہاں پر اس کو آپ بھیج سکیں وہاں پر نمائندگی کر سکے وہ آہ سندھ کے شہری علاقوں کی نمائندگی کر سکے وہ متحدہ کومی مومنٹ کے اسی ران کی نمائندگی کر سکے وہ ان جو مارے جا چکے ان کی فیملیز کی نمائندگی کر سکے وہ ایوان بالا میں یہاں کے پانی کے اسیوز پر اہوانے بالا میں بات کر سکے یہاں کے لائٹ کے اسیوز پر بات کر سکے کہ الیٹسک کے ظلم پر بات کرے گیز کے نا آنے پر houses کے دوہ 패ancران پر کہ نمائندگی کرسکے کہ گیز پر بلزادہ آنے پر آہ ٹارگیٹ کلنگ پر بدامنی پر بات کرے وہ مہنگائی پر وہ پولیس کے ناروہ رویے پر وہ واحد بات پر گالیاں دینا پولیس کا اور چالان کر دینا پارکنگ سے گاڑیاں اٹھانا اور پارکنگ والوں کی بدماشی پر بات کرے وہ اس مہنگائی پر بات کرے وہ منافع کوری پر بات کرے وہ پانی نہ آنے پر بات کرے وہ نہ آنے والے پانی اور گیس کے بل کی بات کرے وہ گٹر کے ڈھکن نہ لگنے پر بات کرے وہ ٹوٹی وی سڑک پر بات کرے وہ اسکول میں نہ پڑھانے پر بات کرے یا وہ اسپطال میں دوائیں نہ ملنے پر بات کرے کس چیز پر بات کرے لیکن ایسا کوئی شخص ان کو نظر آیا انہوں نے آخر کار فیصل وارڈا کو بھیجا جو پڑے لکھے انسان ہیں ڈویل نیشنلٹی رکھتے تھے ابھی حال ہی میں انہوں نے کہیں اس کی وجہ سے چھوڑی پتہ نہیں نہیں چھوڑی بہت رچ آدمی ہیں بہت امیر آدمی ہیں بڑے پیسے والے ہیں اگر آپ ان کا دب دبا دیکھیں ان کا دیفنس میں بنگلہ دیکھیں تو ما شاء اللہ بہت اچھا ہے ان کے ساتھ اگر ان کے آپ اسٹائل دیکھیں تو ان کے ساتھ باز وقت پروٹوکول میں بیس بیس اور تیس تیس گاڑیاں چلتی ہیں اور اللہ نے ان کو بڑا دولت سے نواز آئے اور بہے پناہ ان کے پاس پیسہ ہے کہتے ہیں نا کہ پیسہ ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے پیسے سے انسان ہر چیز خرید سکتا ہے عزت بھی خرید سکتا ہے جذبات بھی خرید سکتا ہے پیار بھی خرید سکتا ہے محبت بھی خرید سکتا ہے تو انہوں نے سینیٹ کا ٹکیٹ بھی خرید لیا پہلے ایک قومی سیملی کی نشست بھی خرید لی تھی لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ پیسے سے کسی کا ایمان نہیں خریدا جا سکتا اور سکون نہیں خریدا جا سکتا یہ دو چیزیں نہیں خریدی جا سکتی باقی سب چیزیں خریدی جا سکتی اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اس وقت باتیں ساری آئی کہ پچاس کروڑ روپے میں کوئی ڈیل ہوئی ایمکی ایم پاکستان کے لوگوں کے ساتھ فیصل وارڈا کی مبینہ طور پر اور کوئی ایسی اطلاعات چل رہی ہیں بازگشت کرنا شروع ہوئی ہیں کہ پچاس کروڑ روپے دیئے گئے ہیں سینیٹ کی ٹکیٹ کے لیے کیونکہ ہر صوبے سے بارہ بارہ سینیٹر ایک ٹرم میں جیتنے تھے تو اگر آپ دیکھیں تو ایمکی ایم کے صرف اور صرف ایک سینیٹر نکلا اتنی سیٹیں لینے کے بعد بھی ایمکی ایم نے بڑے عرصے کے بعد دوزار آٹھ کے بعد اب سیٹیں لی تھی تنی زیادہ جیسے بھی لی ایمکی پاکستان نے جس طرح بھی لی دھاندلی ہوئی نہیں ہوئی جو بھی اوال تافز ان کا ساتھ جو بھی معاملات ان کے ہوئے حقیقی والوں کے ساتھ دھاندلی ہوئی وہ باتیں ہم ابھی ڈسکس نہیں کر رہے ہیں میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں میجورٹی میں سیٹیں اب لی تھی انہوں نے یا اگر کبھی کام آئے تو یہ شاید پیپس پارٹی کے کبھی کام آ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کسی کے کام نہیں آئیں گے اس کے علاوہ یہ صرف ان لوگوں کے کام آئیں گے جن کے ان کی انڈرسٹیننگ اچھی ہو جنہوں نے ان کو بچائے ناہل ہونے سے بچائے جنہوں نے ان کے حکومی سیملی میں پہنچایا تھا سینیٹ میں پہنچایا مشہورے دیئے جن کے کہنے پہ انہوں نے عمران خان سے اگداری کی یہ صرف ان کے کام آئیں گے اس کے علاوہ کسی کے کام نہیں آئیں گے اگر کبھی کام آئے تھوڑا بہت تو پیپس پارٹی کے کام آجیں گے امکم کے کام نہیں آئیں گے کیونکہ کیونکہ امکم سے پیسوں کی ڈیل ہوئی ہے اسی اطلاعاتیں اور اگر پیسوں کی ڈیل نہیں ہوئی ہے تو پھر باقعدہ امکم کیا کام آئیں گے پھر تو بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں امکم کا مرکز نائن زیرو جو بندے اس پر بات کر سکتے ہیں اگر انہوں نے پیسے نہیں دیا ہیں اور یہ میرٹ پر آئے ہیں اور یہاں کے ایشیوز پر آئے ہیں تو پھر یہ نائن زیرو کی بحالی کے لیے بات کر سکتے ہیں نائن زیرو کو کھلوانے کے لیے جو ان کی شہدہ کی یادکار ہے جو اس کو مسمار کیا گیا تھا اس کی بحالی کی قراردہ سینٹ میں لاسکتے ہیں جو بہت سارے لوگ قید ہیں جو بہت سارے لوگوں کے ساتھ پرابلمز ہیں یہ اس پر بات کر سکتے ہیں جو کراچی کے ایشیوز ہیں اس پر بات کر سکتے ہیں اگر پیسے نہیں لی ہیں یہ ساری صورتحال ہے فیصل وارڈا کے نام سے میں نے بتایا کہ یہ ہر چیز پر جس طرح ملک ریاض کے نام سے کہ ان کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ اس کو ٹچ کرتے ہیں اور حاصل کر لیتے ہیں پیسے کی بنیاد پر اپنی کریپشن کی بنیاد پر طاقت کی بنیاد پر تو فیصل وارڈا کی کہانی بھی زیادہ اس سے مختلف نہیں ہے یہی وجہ تھی کہ ان کے پیسے دیکھ کر ہی پیپس پارٹی نے کہا کہ ہم بھی ان کی حمایت کر دیں گے گیر مشروط یار ایک آزاد بندہ سینیٹ میں آزاد بندہ جس کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے جس نے اپنی بانی پارٹی کو عمران خان کو اس طرح چھوڑ دیا اور دھوکہ دیا ہو اس کے لیے ساری کی ساری پارٹییں نچھاور ہوئے جارہی ہیں اور ساری کی ساری پارٹییں اس کے قدموں میں اپنی پلکیں بچھا رہی ہیں تو مطلب ابھی بھی کوئی چیز بتانی کی ہے اس کی جگہ کسی عام ورکر کو اگر آپ دیتے میں تو کہتا ہوں کہ کراچی کے ورکر کو دیتے کراچی کے ورکر کو نہیں دیتے آپ کسی ٹنڈو آدم کے اردو سپیکنگ ورکر کو سینیٹ کی سیٹ دے دیتے میرپو خاص کے کسی ٹنڈو الائی آر کے کسی نصر پور جیسے چھوٹے علاقے کے بندے کو دے دیتے کسی نچلی ذات کے لوگوں کو کسی میڈل کلاس لوگوں کو کسی کم آمدنی والے بندے کو دے دیتے کسی سکھا نوابشا سے کسی انسان کو دے دیتے سینیٹ کی سیٹ تو آپ کا نام ہوتا اچھا میسیج جاتا لوگوں کو خوشی ہوتی کہ ایک گریب گھرانے کے ایک گریب فیملی کے بندے کو آپ اے وانے بالا تک لیا جو پاکستان کا پر ہاؤس میں وہاں لاکر بیٹھا دیا تو وہ اپنی علاقے کی بھی علاج رکھتا اپنی قوم کی بھی علاج رکھتا اور اپنی پارٹی کی بھی علاج رکھتا اور ایشیوز پر بات کرتا جس سے سب کو فائدہ ہوتا لیکن سب کا فائدہ کون دیکھے اور کیوں دیکھے ظاہر ہے اپنا فائدہ سب کو عزیز اور مقدم ہوتا ہے اور پھر اگر ہم جیسے لوگ بولتے ہیں تو پھر ان کا بولنا برا لگتا ہے ان کی پھر شکایتیں لگائی جاتی ہیں آگے پہنچا ہی جاتی ہیں اور پھر ان کے ٹارگیٹ کیا جاتا ہے مختلف حوالوں سے ان کو ہٹ کیا جاتا ہے ان کو ڈیمیج کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے ان کو نقصان پہنچانے کی ساری کوششیں کی جاتی ہیں جس طرح ابھی میں کس ماحول میں کام کر رہا ہوں شاید آپ لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے خیر یہ تمہیں رضاتی مسئلہ ہے آپ کی اس حوالے سے جو بھی رائے ہو ضرور دیجئے گا کہ آپ کے خیال میں کیا پچاس کروڑ والی بات یہ ٹھیک ہے یا میز افوا ہے آپ اس حوالے سے جو بھی سمجھتے ہیں آپ کے خیال میں کیا فیصل وارڈا کی جگہ امکم پاکستان کسی عام ورکر کو لے کر آتی وہ زیادہ بہتر رہتا آپ کے خیال میں کیا فیصل وارڈا امکم کے کسی کام آ سکیں گے آپ کے اس حوالے سے جو بھی رائے ہو وہ ضرور دیجئے گا کیونکہ مجھے بھی انتظار رہے گا اور بہت سارے اور لوگوں کو بھی انتظار رہے گا آہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے دیجئے کا اجازت آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تھا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں اللہ حافظ